بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پامیسٹری یعنی کہ دست شناسی علم نجوم کا آسٹرالوجی کا ایک بڑا حصہ ہے کیونکہ ہاتھ کی لکیریں کسی بھی شخص کے کردار کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کے بارے میں بھی اشارے دیتی ہیں اور کچھ لوگوں کی ہتھیلی پر لکیروں کے ساتھ ساتھ کئی تل بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ تل بھی کسی بھی شخص کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ معلومات فرہم کرتے ہیں یہ تل کے نشان اس انسان کے مستقبل کے بارے میں کچھ راز بتاتے ہیں اور پامیسٹری کے مطابق مرد کا دایا ہاتھ چک کیا جاتا ہے اور خاتون کا لڑکی کا بایا ہاتھ دیکھا جاتا ہے جن لوگوں کے دائیں ہاتھ کی اوپر والی سائیڈ پر تل کا نشان ہوگا وہ لوگ جو بھی کام کرتے ہوں گے اپنے کاموں کے ماہر ماننے جاتے ہوں گے اپنے کام کے ایکسپارٹ ہوں گے لوگ ان کی عزت ان کی کام کی وجہ سے کریں گے اور یہ لوگ جو بھی کام شروع کریں گے وہ کام بلکل ٹھیک طریقے سے کریں گے اور اپنا کام وقت پر مکمل کر لیں گے اور جن لوگوں کے بائیں ہاتھ کی اوپر والی سائیڈ پر تل کا نشان ہوگا وہ لوگ بہت انرجیٹک ہوتے ہیں بڑے مینٹی ہوتے ہیں اور اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے امیر ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ ایک عام زندگی گزارتے ہیں جن لوگوں کے بازو پر تل کا نشان ہوگا یعنی کہ کوہنی سے لے کر ہاتھ سے اوپر والے حصے تک اس جگہ پر تل کا نشان ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کامیاب رہے گا خوشحال رہے گا اسے پیسوں کی کمی نہیں ہوگی دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہے گا اور دوسروں سے مدد لینے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہے گا دوسروں کی مدد بھی کرے گا اور مدد وصول بھی کرے گا ہاں اتھیلی کے اندر والی سائیڈ پر تل کا مطلب کچھ اچھا نہیں مانا جاتا کیونکہ یہ زندگی بھر کے مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے اتھیلی پر تل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا بچپن غربت میں گزر سکتا ہے یا وہ انسان ایک رائٹر ہو سکتا ہے ایک لکھاری بن سکتا ہے یا کوئی پینٹر بن سکتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ اپنی عمر کے کچھ سال گزارے گا بڑا ہوتا جائے گا تو اس کے مالی حالات بہتر ہوتے جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کے مختلف پوائنٹس پر تل ہونے کا مطلب کیا ہے جس بھی مرد یا عورت کے گریڈل آف وینس پر تل کا نشان ہو اسے کچھ اچھا نشان نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس جگہ پر تل کا نشان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کچھ غیر قانونی قسم کے کام کرتے ہیں قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزارتے کچھ غیر اخلاقی قسم کے کام کر سکتے ہیں سیکشل ایکٹیوٹیز میں ملوث ہو سکتے ہیں ایسا مرد یا خاتون اگر شادی شدہ ہوگی تو وہ ایکسٹرا میریٹل آفیرز میں جا سکتی ہے یا جا سکتا ہے اور جس شخص کے مانٹ آف مون پر تل کا نشان ہوگا اس شخص کو پانی سے دور رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو پانی سے نقصان ہوتا ہے تو اگر آپ کے مانٹ آف مون پر نشان ہے تو آپ کو کوئیں، جھی، دریا، سمندر، نہروں سے دور رہنا چاہیے اگر آپ پانی کے ایسے زخیرے کے قریب رہتے ہیں تو آپ کو وہاں جاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے مانٹ آف مون پر تل کے نشان ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے انسان کی شادی میں دیر ہوتی ہے اس کی شادی دیر سے ہوتی ہے اس کی شادی میں مختلف رکاوٹیں آتی رہتی ہیں اور جس بھی مرد یا خاتون کے ہاتھ کے مانٹ آف جوپیٹر پر تل کا نشان ہوگا اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی یا اس کی ازدواجی زندگی ایک بیلنسٹ زندگی نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی اسے زندگی میں کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور جس مرد یا عورت کے مانٹ آف سیٹرنگ پر تل کا نشان ہوگا اس مرد یا خاتون کی شادی دیر سے ہوگی اور اس کی شادی شدہ زندگی کامیاب نہیں ہوگی ازدواجی زندگی میں بہت اختلاف آئیں گے اور آخر کار ان کی الہدگی ہو سکتی ہے اور وہ مرد یا خاتون جس کے مانٹ آف سن پر تل کا نشان ہوگا ایسے لوگ غیر قانونی قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو سکتے ہیں یہ لوگ کسی حد تک معصوم بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دوسرے لوگ آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں دوسرے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ توہین امیز قسم کا رویہ رہ سکتا ہے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اگر آپ کے مانٹ آف سن پر تل کا نشان ہے تو آپ کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے اور جس انسان کے مانٹ آف مرکری پر تل کا نشان ہوگا اس کو ان ایکسپیکٹڈ نقصانات ہو سکتے ہیں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے اسے دھوکہ مل جائے گا زندگی میں غیر متوقع نقصانات ہو سکتے ہیں زندگی میں ترہ ترہ کی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ناکامیاں ایسے شخص کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں اگر کسی کی لائف لائن پر یا لائف لائن کے ساتھ تل کا نشان ہوگا ایسے لوگ زندگی بھر مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری کا علاج تلاشتے رہتے ہیں اور اگر کسی کی ہیڈ لائن پر تل کا نشان ہوگا وہ درد شکیکہ کے مسئلے میں ساری عمر پھسا رہے گا اور اگر کسی کی ہارٹ لائن پر تل کا نشان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل کمزور ہوگا دل کے مسئلز کمزور ہو سکتے ہیں ہارٹ لائن پر تل کا نشان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کسی جان لیوہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اگر کسی کی لک لائن پر یا لک لائن کے ساتھ تل کا نشان ہوگا اسے زندگی بھر مختلف کاموں میں مشکلات آتی رہیں گی اس کو اپنے ہر کام میں کوئی نہ کوئی اٹھ چند دیری ڈلے پریشانی مشکل پیش آتی رہے گی ایسے انسان کو اپنے کام میں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور اگر کسی کی میریج لائن پر تل کا نشان ہوگا تو ایسے لوگوں کی شادی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی شادی ٹوٹ سکتی ہے طلاق بھی ہو سکتی ہے رشتہ ہوتا ہے لیکن رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ کی لکیروں کا انسان کی سوچ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اگر آپ پوزیٹیو سوچتے رہیں آپ اپنے ہاتھ کا مشاہدہ کریں گے کہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے آپ کے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی آتی ہے آپ کی ڈیلی روٹین میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو آپ کے ہاتھ کی لکیریں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں اور کچھ بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے یاتے ویڈیو کو لائک کرلیں انفو چنکس کو سبسکرائب کرلیں اور بھیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ